حضرتِ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا دروازہ پکڑ کے تقریر کر رہے تھے یعنی دروازے میں کھڑے ہو کر سامنے مجمع تھا اور فرمانے لگے من عارفنی فقد عارفنی جو جانتا ہے مجھے وہ تو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا تو میں بتا دیتا ہوں میں کون ہوں تاکہ میری تقریر دھیان سے سنو ومن انکرنی جسے میرا پتا نہیں ہے فانا ابو ذرن تو میں ابو ذر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں میری آل کی مثال یوں ہے جیسے حضرتِ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے اس کشتی کا کیا کردار تھا وہ کشتی نجات کی دلیل تھی تو سرکار نے فرمہ مر راکبہا نجا ومن تخلف عنہ حالا کا کہ جو اس کشتی پر جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو زوار ہوا اسے ہی نجات ملی تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مثال میری امت میں سفینہ نوح علیہ السلام کی ماند ہے جو اس میں سوار ہوگا اسے ہی نجات ملے گی اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ السلام کی آل نجات دہندہ ہے مشکل کشا ہے حاجت رواہ ہے اور جس سوچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو مشکل کشا اور حاجت رواہ ماننے سے توحید میں فرق آ جاتا ہو وہ سوچ سفینہ نوح کا کردار ادا کرنے والی یہ کشتی محبت اہل بیت کے تقاضے ماننے میں کیسے پورا کر سکتا ہے تو اہل سنک و جماعت کا عقیدہ توحید ہی اس حدیث کے تقاضوں کے پورا اتر سکتا ہے کہ رب زلجلال کے ازن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا لیکن اس کے ازن سے مشکل کشاہی حاجت رواہی صرف سرکار ہی نہیں فرماتے سرکار کی آل بھی فرماتی ہے سرکار کی اصحاب بھی فرماتے ہیں اور یہ اہل سنت و جماعت کا وہ جام نظریہ ہے کہ جس میں نجات کی ساری شکھیں رب زلجلال کے فضل سے موجود ہیں